پاکستانی نیاد جرمن ماہر نفسیات رخصانہ کاؤسر کے فنپاروں کی نمائش فرینک فٹ میں دو روز سے جاری ہے جس میں پاکستانی مرد و خواتین کے علاوہ جرمن افراد میں کثیر تعداد میں شرکت کی اور فنپاروں میں گہری تلچسپی کا اظہار کیا اسغر مرزا کی یہ ریپورٹ پاکستانی نیاد جرمن ماہر نفسیات رخصانہ کاؤسر بچپن ہی سے رنگوں کے ساتھ کھیلنے کا ہنر بخو بھی جانتی ہیں وہ آج ایک مشہور و معروف آرٹسٹ بن چکی ہیں کئی فنپاروں کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کر چکی ہیں جن کی جرمنی کے مختلف شہروں میں کامیاب نمائش بھی ہو چکی ہے فرینک فرن میں بھی ایک ایسی نمائش کا احتمام انہوں نے جرمن آرٹسٹوں سے مل کر کیا دو روز جاری رہنے والی نمائش میں رخصانہ کاؤسر نے آئل پینٹ سے بنے اپنے فنپارے پیش کیے ان فنپاروں کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے شائقین پہنچے فنپاروں پر رخصانہ کاؤسر کو زبردست پی زیرائی ملی رخصانہ کاؤسر کا بچپن پاکستان میں گزرا وہ جوانی میں جرمنی شفٹ ہو گئیں ہزار سال پرانی مشرق بعید کی ثقافت سے متاثر تھی ان کی پینٹنگز میں خاص طور پر خواتین کی اقدار نسوانی خوبصورتی اور روز مرائے کی مشکلات اور ان کے حل کی جھلک واضح ہوتی ہے فنپاروں کی نمائش کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ زنگی کے آغاز ہی سے رنگوں نے ان کا ساتھ دیا بچپن میں انہیں رنگوں سے بھری دنیا دی گئی جو ان کی تحریک بن گئی اس سے ان کے اندر تخلیقی اصلاحیتوں کا گہرہ جذبہ پیدا ہوا یہ میری فرسٹ ایکسیبیشن ہے یہاں آفن باکھ میں اور ہم ایک دوسرے کولک کے ساتھ مل کے ایکسیبیشن کر رہے ہیں یہ تو میں بچپن سے کر رہی ہوں لیکن اب آگے میں نے تھوڑا پرفیشنل اس چیز پر کام کرنا شروع کیا ریسپونس ماشاءاللہ سے بہت اچھا مل رہا ہے لوگوں سے یہ تو مجھے ہمیشہ سے میرا سوشل میڈیا سے لوگوں نے بہت پسند کیا میری آرٹ کو کیونکہ میں جو ہے وہ ڈیپ سائیکولوجی پہ زیادہ تار پینٹنگز کرتے ہوں میں نے کلچر پہ کی ہیں میں نے انی میلز بنایا ہے جو آپ نے دوسری طرف دیکھے ہیں وہ یہ کام جو ہے تھوڑا یہ تو ہے کہ پہلے آپ کے سٹیڈی جو ہوتی اس چیز سے آپ جو انسان کے اموشن سے اس کو سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں جب یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آتے ہیں تو پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اموشنز ہیں انسان کے جو انسان کی فیلنگز ہیں ان کو پینٹنگز کے اندر میں کیسے دکھا سکتے ہوں خسانہ کوسر کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا کے مصبت تاثرات اور ان کے قریبی دوستوں کی طرف سے ان کی بھرپور حوصل آفضائی کی گئی جس نے انہیں اپنے فن پاروں میں انسانوں کے مختلف جذباتی پہلو اور روحانی باریکیوں کی اکاسی کرنے کے لئے مدد ملی اسگر مرزا 92 نیوز فرانکفرڈ جرمنی